تم نے میرا نام لکھ کر مٹا دیا تمہارا تو ایک کھیل تھا ہمیں خاک میں ملا دیا لیکن میں نے بہن سے وعدہ کیا تھا تو میں بچوں کا ماما بھی ہے ماں بھی ہوں آج آپ کے ملکات ہمیں ایک ایسے شخصے کروائیں گے جو مقلب سڑکوں پر اور دیواروں پر جو اپنی پینٹنگز بناتے ہیں تو چلے آئیے ان سے ملتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیونکہ اسی پرسکوند محول میں کام کرنے کی بجائے ان پر حجم علاقوں میں اور شڑکوں میں کام کیسے کر لیتے ہیں اس وقت میں ساتھ برکت علی موجود ہیں برکت صاحب سب سے پہلے مجھے بتائے گا آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں کب سے اتنی خوبصورت سکیچز بنا رہے ہیں یہ بیٹا چالیس سال ہو چکے مجھے میں پھرتا رہتا کہیں نہ کہیں کوئی تشویر بنے میری اور میں اپنے بچوں کو روٹی لے کر آؤں کتنے بچے ہیں آپ کے بہن کے بچے ہیں میرے بچے اولاد جوان ہو چکی ہے لیکن میں نے بہن سے وعدہ کیا تھا تو میں بچوں کا ماما بھی ہے ماما بھی ہوں اس سے کتنی آپ روزی کما لیتے ہیں کتنے پیسے مل جاتے ہوں گے آپ کو دن کے میں ایک تشویر ڈرتا ہوا پانسو رپیا رکھا ہوا ہے سامنے بیٹھ کر کوئی پانسو میں بنا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی تین سو میں بنا لیتا روٹی کے لیے سمجھے بتائے گا آپ کوئی پینٹنگ سکیچ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے پونہ گھنٹا بھی لگ جاتا آدھا گھنٹا بھی لگ جاتا ہے چالیس سال سے آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے کہیں سے سیکھا تھا کہ خودی سے آپ کو شوق پیدا ہو گیا تھا نہیں مجھے پتا نہیں تھا کیا علم ہوتا ہے پرانے بکتوں میں لچمی چوک میں بڑا بھائی ادھر کام کر رہا تھا وہ تصویریں سیکھ رہا تھا میں نے پھر اس کی تصویریں چھپ چھپ کر بڑے بھائی سے کچھ نکلیں بنانے لگا بڑا بھائی کہتا ہے تم کو میں سکھاتا ہوں اس لیے آستہ آستہ یہ اللہ نے کچھ فن دیا تھا تو ماں میری بودھی ہو چکی تھی اس وقت میرے پاس بی 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 بچے بھی تھی کہاں پہ آپ کی بی بی آپ پر رہتے ہیں کدھر ہیں مارگی ہے بچے سکھنے آتے ہیں آپ سے پینٹنگز وغیرہ آپ کے پاس آتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں مجھے سکھاؤ مجھے سکھاؤ لڑکیاں لڑکے میرے پاس تو کوئی ٹیمین ہی ہوتا ہے آپ نے ابتا ہولیا بلکل ایک درویش فیلا بنایا ہے ایسی رہتے ہیں میں ہیسے رہتا ہے میرے پاس سپید چولہ بھی ہے لال چولہ بھی ہے بس درویشی چولے ڈالتا رہتا ہے ملتا رہتا مجھے آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ آپ جو ہے وہ اس کو اور کسی بڑے پیمانے پر کام کرے اپنی پینٹنگز کو پر سکیچیز کو لے کے مجھے آرڈر ملا تھا پرانے ببتوں میں پھر کیا ہوا گل برکے میں مجھے بلایا گیا تھا جی سالک کہتا تھا بھئی تم کوئی اچھی سی تصویر بناو نمیش میں لگی دس دن میں تصویر بنانے والا ابھی ٹیم میرے پاس تو ابھی تک نہیں آیا مجھے بتایا کہ جو پیچھے آپ نے درائنگ بنائی بھی ہے یہ اونٹ ہے اور یہ وہ لڑکی ہے یہ آپ نے کیا اس سے دکھایا ہے کیا مائنی ہے اس کے یہ ایک صداغر ہے اور یہ جا رہا تھا تو وہ اس کے پانی مانگا مسافر ہے اور وہ بوڑھی مائی وہ بچہ اور وہ بابا لکڑا لے کر آ رہا یہ ان کا دماد ہے مجھے لگتا ہے آپ کو شیر بھی بہت آتے ہیں آتے ہیں آپ کو سنائے پھر یہ کاتلوں کے سیروں پر بھی تاج رکھتے ہیں فقیر لوگ سمندر مزاج رکھتے ہیں سمیٹ لیتے سب بدنامیوں کو اپنے دامن میں سارے سہر کی لوگوں کی علاج رکھتی ہے موسیقی 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 موسیقی